ہیلو فرنڈس ایک بار فیض سواگت ہے آپ کا اپنے ہی چینل ویڈیو ویو ایس سولیوشن پروائیڈر میں فرنڈس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو گیتہ جنتی انترہ شے مہتصف کرکشیترہ میں چل رہا ہے اس کے بارے میں تو چلیے شروع کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہر ویڈیو میں آپ کو کسی نہ کسی ایک فیکٹ کے بارے میں بتائیں گے تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں ایک فیکٹ وہ فیکٹ ہے ہمارے انڈیا کے میگہلے کا ایک گاؤں جس کا نام ہے ماولیا نانگ گاؤں جو کی میگہلے میں ہیں اس گاؤں کو ایشیا کا انڈیا کا ہی نہیں ایشیا کا سب سے صاف سترہ گاؤں گھوشت کیا گیا ہے اس گاؤں کو صاف رکھنے کا شرے سرکار کے ساتھ ساتھ وہاں کے نوازیوں کو بھی ہے کیونکہ وہاں کے رہنے والے صاف صفائی کو اپنا کرم مانتے ہیں چلو یہ تو بات ہوگی فیکٹ کی اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو کرکشترہ میں لگے ہوئے گیتا جنتی مہتصف کے بارے میں بتاتے ہیں فرنٹس جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں بھگوان شریف کرشن نے ارجن کو گیتا کا عبدیش کرکشترہ میں دیا تھا اسی ماہ بھارت کی سل کرکشترہ میں گیتا مہتصف انتراشتے گیتا مہتصف چل رہا ہے جو کی دو دسمبر سے چارٹ ہو چکا ہے اور چودہ دسمبر تک چلے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کی اس گیتا جنتی مہتصف میں کیا کچھ خاص ہے اور کرکشترہ اگر آپ کرکشترہ کے آس پاس ہے تو آپ کو پتا ہوئی کیسے پہنچنا ہے نہیں تو میں آپ کو وہ سارا اس میں آپ کو طریقہ بتاؤں کی آپ کیسے کیسے کرکشترہ پہنچ سکتے ہیں اور اس گیتا مہتصف کا آنند اٹھا سکتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارے پیپلی سے 5 کلومیکٹر دور ہے کرکشترہ کی اگر آپ دلی سائٹ سے آرہے ہیں تم دلی سے لگوک دوری ایک سو پچاسی کلومیٹر ہے یہاں سے آپ کو بس ٹیکسی ٹرین کچھ بھی مل سکتا ہے آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چنڈگھڑ سے آرہے ہیں تو چنڈگھڑھ سے لگوک 90 کلومیٹر دور یہ آپ کو جو ہے کرکشترہ پڑتا ہے آپ کو جو نزدیکی ہوائی اٹھا ہے وہ چنڈی گھڑ پڑتا ہے اور بہت ہی نومنال ریٹ میں اور روڈویز کی بسز آپ کو کرکشترہ تک بہت ایزیلی مل جائیں گی وہ آپ کو دلی سے بھی مل جائیں گی اور چنڈی گھڑ سے بھی مل جائیں گی یہ میرا کرکشترہ میں برم سروور پر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ جو پارکنگ ہے وہ پرشاسنی طرف سے بلکل نشورک ہے لیکن آپ کو اپنے رسک پر ہی پارکنگ کرنی ہوگی یہ چھوٹی سی جانکاری کرشترہ کیسے پہنچے اور گاڑی پارکنگ کیوں لے کر جیسے ہی آپ پارک کریں گے پارکنگ کے گیٹ کے ساتھ ہی انٹری گیٹ ہے وہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو چھوٹی بڑی سبھی طرح کی سٹال لگا کر یعنی کی جتنی دکانے ہیں وہ لگ بھگ چار سو کی لگ بھگ کی دکانے ہیں یہ جو دکانے ہیں چار سو یہ کوویٹ پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے کم کی ہے نہیں تو اس سے پہلے جتنے بھی یہاں پر انترشنے مہتصف ہوئے ہیں یہاں پر سات سو سے اٹھ سو کے بیچ میں سٹال ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو جتنی بھی سٹال ملیں گی وہ لگ بھگ لگ بھگ آپ کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے سمان کے ملتے جلتے سمان ملے گا آپ جیسے دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سکرین پر آپ کو دکھنی ہے سٹال پہ اور یہاں پر بھیڑ بھی کافی اچھی خاصی ہے لیکن ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو ماسک لگا کر جرور آنا ہے کیونکہ ماسک کوویٹ کا سمیں ہے اور ماسک نہ لگانے پر پرشاہ سنگ کی طرف سے یہاں پر چلان بھی کٹ رہے ہیں یدی آپ نے ویکسن نہیں لگوائی ہے تو پرشاہ سنگ کی طرف سے یہاں پر کوویٹ نائنٹین ویکسینیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے جو بلکل فری آف کوسٹ ہے یعنی بینہ کچھ خرچ کے آپ یہاں پر ویکسن بھی لگوا سکتے ہیں یہاں پر جو دکانے ملیں گی وہ آپ کو ہاتھ سے بنے سمان کی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا اور آپ کی سکرین پر بھی دکھ رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے گوہانا کی مشہور جلیبی ہے یہاں پر گوہانا والوں کی طرف سے بھی جلیبی کا سٹرول ہے آپ اس کا آنند لے سکتے ہیں آپ بھیل پوری کھا سکتے ہیں اگر آپ کھانے پینے کے شوکن ہیں یہاں پر آپ کو بہت سے اپشن کھانے پینے کے مل جائیں گے وہ بھی کچھ زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنے بہت ہی نومینل ریٹ ہے جس میں آپ کو کھانے پینے کا سمان مل جائے گا دیکھیں جیسے آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اپنی سکرین پر یہ سینڈوچ ہے پیزا ہے اس دکان دربائی نے تو دیسی انڈین پیزا کے نام سے ایک پیزا شوپ بنا رکھی ہے یہاں آپ کھانے میں چھولے بٹورے بھی مل سکتے ہیں جیسے آپ پنجابی کھانے کے شوکین ہیں جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں سکرین میں شکرکندی کا سائز دیکھیں آپ کتنا بڑا شکرکندی کا سائز ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ڈوسا بھی مل سکتا ہے اگر آپ ساؤت انڈین کھانے کے شوکین ہیں تو یہاں پر آپ ڈوسا بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ راجستانی کھانے کے شوکین ہیں تو آپ کو یہاں پر راجستانی کھانا بھی ملے گا یہ آپ کو پاو بھاجی کی سٹال دکھ رہی ہے یہاں پر پاو بھاجی ہے اس کے علاوہ گولگپے کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے سائز کے گولگپے ہیں یہاں پر کھانے پینے کے شوقین ہے تو آپ کا یہاں پر آ کر پورا شوق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھئے اگلی سٹال میں میں آپ کو دکھاتا ہوں راجستان کی مشہور دال بھاٹی دال بھاٹی ہے آپ نے سنا ہی ہوگا یہاں پر ملے گا برف کا گولہ آپ کھا سکتے ہیں میں آپ کو سکرین پر ابھی دکھاؤں گا جو راجستانی کھانا ہے اس کے ریٹس بھی آپ کو سامنے دکھ رہا ہے اس کے علاوہ دیکھو آپ کو راجستانی کلچر دکھے گا انہوں نے پگڑی راجستانی پہنی ہوئی ہے راجستانی کھانا آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ دیکھو شام کا سمیہ ہے اور سمیہ ہے لگ وقت ساڑھے چار بجے یہاں پر جتنی بھی سٹال ہے وہ سبھی پرشاسنگ کی طرف سے ہی یا لوٹ کی گئی ہیں یہاں پر پرشاسنگ کی طرف سے ایک سٹال ہے جہاں پر آپ اپنی عجیوی کا کے لیے یعنی کی اپنے کوئی کسی بھی طرح کی کام دھندے یا بزنس کو لے کر اس سرکار سے ہلپ چاہتے ہیں وہ یہاں پر سٹال ہے جہاں پر آپ کو راجستانی کرنا ہوگا اس میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے دیکھیں یہ کاؤنٹر آپ کے سامنے ہیں یہاں پر آپ کو ساری ڈیٹین ملے گی کاؤنٹر نمبر ہے یہ رکھی 843 843 میں جو کاؤنٹر لگا ہو ہے یہ آپ کا ریجسٹریشن کریں گے جہاں پر آپ کو کبھی بھی فیچر میں سرکار کی طرف سے کسی بھی تنا کی ہلپ کی جوڑت ہو اپنے کام کرنے کے لیے عجیبی کا کمانے کے لیے وہاں پر آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی دیو ہوئی جتنی بھی سکیم سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک بھائی ہیں جو وہ بہت اچھے سے ہلپ کریں گے میری ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی آپ یہ دیکھئے آپ کے سامنے اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہا ہے کون کون سا کام آپ کر سکتے ہیں سرکار جس میں آپ کی ہلپ کرے گی تو چلیے اب آپ کو میلے کو ڈیٹیل میں گھوماتے ہیں یہ جو بھی ڈیٹیل بتائی ہیں یہ سرس میلے کا بھاگ تھا اس سے آگے جو ہیں آپ کو یہاں پر لگ بگ ہندوستان کے ہر سٹیٹ کا ہر راجے کا کلچر ملے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کا کلچر تو ہے ہی ہریانہ کے علاوہ پنجاب کا کلچر راجستان کا کلچر ہیماشل پردیش کا کلچر اور ممبئی مہاراشتر مدیہ پردیش بہت دور دور سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں جو دیکھنے بھی آ رہے ہیں اور جو یہاں پر شرکت کی ہے جو آپ کو اپنے سٹیٹ کے کلچر کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے سب سے پہلے سٹارٹنگ کرتے ہیں ہم کوویڈ نائٹین ویکسینیشن سینٹر سے ہی جو کی سب سے پہلا کاؤنٹر پرشاہ سنگ کی طرف سے الوٹ کیا گیا ہے اس کے بعد جو ساری ڈیٹیل ہے وہ آپ کی سکرین پر دیکھے گی آپ اس کو انجوئی کیجئے اور اب ہمارے اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کا اپنا چینل ویڈیو میں ایس سولیوشن پروائیٹر ہے آپ کو پتہ ہی ہے پی پی ایس زیادہ زیادہ اس کو شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے آپ میلے کا انجوئی کیجئے بچوں اپنے پریار Wolf موسیقی 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 بلہ بھانی لی جونی بھی جمعہ اوٹے گرے کو پسیا گھاڑی لے 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 بھی جمعہ اوٹے گرے کو پسیا سے گھاڑی لے بھی جمعہ اوٹے گرے کو پسیا موسیقی 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 انٹرنیشنل گیتہ مہتسم 2021 میں تو آپ کو یہی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ کو یہ مہتسم دیکھنے جرور جانا چاہیے آپ کو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگے جانا چاہیے جس میں ہمیں ہمارے بچوں کو یہ سمجھانے میں آسانی ہو کہ ہماری سنسکرٹی کیا ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی کمی لگتی ہے تو کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھنکس فور ووچنگ